اپال صرف پاکستانیوں کے شہر نہیں ہیں مسلمانوں کے شاعر نہیں ہیں بلکہ وہ پوری دنیا کے شاعر ہیں ان کی جو شاعری ہے وہ جدت پر مبنی ہے وہ ایک اڈوانس لیول کی ہے جیر سناتے ہوئے ان کی تشریح کرتے ہوئے یہ نہیں بتایا کہ ان کا موقف کیا تھا ان کے پیچھے ان کا کہنے کا مقصد کیا تھا ہر جگہ گند ہم شائنوں نے وہ کیا چاہتے تھے ہم نے کیا کیا وہ مفقر پاکستان تھے وہ شاعر مشرق تھے اسلام علیکم ناظرین آپ کو اس ویلال عمدہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیمنڈ نیوز ڈاکٹر علامہ محمد اقبال مفقر پاکستان شاعر مشرق کا آج یوم ولادت ہے پدائش کا دن ہے علامہ اقبال صرف پاکستانیوں کے شہر نہیں ہیں مسلمانوں کے شاعر نہیں ہیں بلکہ وہ پوری دنیا کے شاعر ہیں ان کی جو شاعری ہے وہ جدت پر مبنی ہے وہ ایک اڈوانس لیول کی ہے اور وہ رہتی دنیا تک قائم رہ گی کیونکہ وہ مفقر ہیں ان کی جو تھنگنگ لیول تھا وہ ہمیشہ براؤٹ سپکٹر میں سوچتے تھے وہ ایک وسیع مائنڈڈ تھے علامہ محمد اقبال کا آج جنم دن ہے پدائش کا دن ہے ناؤ نومبر ہے آپ کیا کریں گے اسلام علیکم جی دیکھیں پہلے میں ان کے ایک شعر عرض کرنا چاہوں گا آنکھ کو بیدار کرتے آنکھ کو بیدار کرتے وعدہ دیدار سے زندہ کرتے دل کو سوزے گفتار سے اگر اس میں دیکھا جائے تو اس میں دونوں پہلو ہیں وہ کس سے باتیں کرتے تھے کس سے باتیں نہیں کرتے تھے شاعر مشرق تھے انہوں نے ہم نوجوانوں کو بڑی سیکھ دی ہے بڑی تمیز دی ہے یہ ہماری بات ہے کہ ہم نے علامہ محمد اقبال ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی کیا قدر کی صرف ان کے چھٹی کا دن منایا سو سو کے چھٹی کا دن منایا کبھی اپنے بچوں کو کبھی اپنے رہنماوں کو کبھی اقبال کا شعر سناتے ہوئے ان کی تشریح کرتے ہوئے یہ نہیں پتا ہے کہ ان کا موقف کیا تھا ان کے پیچھے ان کا کہنے کا مقصد کیا تھا یہ ابھی میں نے آپ کو شعر سنایا وہ کس کے بارے میں تھا اگر ہم نوجوان نسل سے یہ پوچھا جائے تو ہم اس کو دوسرے رکھ پہ دے جائیں گے ہم شاہینوں نے آج اس پاکستان کا جس کا وہ خواب دیکھتے تھے جس کی خواب میں ہم آج اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں جس کی خواب میں ہم آج زندہ ہیں جس کی خواب میں ہماری عیاشہ چل رہی ہیں اس کے خواب کو ہم لے کے آگے نہ بڑھ سکے اس کے خواب کو ہم نے اس طرح شرمندہ کیا ہے کہ یہ آپ دکھائیں گے میرے پیچھے کہ ہم شاہینوں نے ہر جگہ گند ہم شاہینوں نے وہ کیا چاہتے تھے ہم نے کیا کیا وہ مفقر پاکستان تھے وہ شاعر مشرق تھے اگر وہ کسی اور ملک میں ہوتے نہرولال گاندھی تھے تو اب انڈیا والے نہرولال گاندھی کے بارے میں صرف پڑھاتے نہیں ہیں ان کی تشریف بتاتے ہیں ان پر عمل کرنا سکھاتے ہیں ہمارے ہاں کیا ہے ہمارے ہاں صرف ان کی شاعری کو آگے لے کے جائے جاتا ہے اور شاعری صرف یا پھر کتابوں میں یوز ہوتی ہے یا پھر صرف شہر و شاعری کے لئے یوز ہوتی ہے نہ اس کا کوئی تشریف نہ کوئی اس کا مطلب بتایا جاتا ہے اگر بچوں کو اس کا مطلب بتایا جائے گا اس کی تشریف بتایا جائے گی تو میرا خیال ہے اگر یہ پاکستان مفقر پاکستان نے جس طرح بنایا تھا تو یہ اس طرح آگے چلتا ہے جی جس طرح سے ان کی رائے آپ نے سنی ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی شاعری اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا فلسفہ جو ہے وہ صرف کتابوں تک محدود ہے عملی زندگی میں ہمیں نظر نہیں آتا ان کی یہی گزارش ہے حکومت وقت سے یہی گزارش ہے کہ علامہ اقبال کی جو چھٹی ہے یہ چھٹی تو آپ دے دیتے ہیں لیکن تعلیمی طاروں میں کوئی ایکشن نظر نہیں آتا اس ملک میں کوئی ایکشن نظر نہیں آرہا آج اس قوم کو ضرورت ہے کہ علامہ اقبال کی جو شاعری ہے جو ان کا کنسپٹ ہے جو ان کی فلسفی ہے وہ حقیقی معنیوں میں ہمیں نظر آنے چاہیے تو اپنے میزوان بلال حمزہ کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے ڈیمنڈ نیوز